موسیقی نمشکر دوستو میں ہوں اجے سواگت آپ کا ہماللین ڈیری چینل پہ اور آج ہم بنانے والے ہیں کوئی سپیچل ریسپی جو کہ ہماللین کے بہت سے گھروں میں بنائی جاتی ہے آج ہم بنانے والے ہیں گاجر کا مربع تو ابھی ہم نے گاجر وغیرہ کاٹ کے رکھی ہوئی ہے تو ابھی سپاک صاحب بھی کر لیا گاجر کو اچھی طرح سے کاٹ تھوڑی دیر پہلے کاٹی تھی بائی صاحب نے وہ بائی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سی ریسپی کو بنائیں گے تیار کریں گے ابھی ہم نے چلے میں آگ جلا دی ہے جو پہاڑی چلے میں اسی چلے کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو ابھی ہمارا چلے بلکل جل چکا ہے کڑائی چلے کے اوپر ہے تو ملواتا ہوں آپ کو بائی صاحب سے جو اس ریسپی کے بارے میں ہمیں بتائیں گے تو بائی صاحب بتائیں گے اس ریسپی کو کیسے تیار کیا جائے گا یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تھوڑے ٹائم میں بن جاتی ہے اور مطلب کھانے میں بہت ہی ڈیلیسز ہوتی ہے تو جس طرح سے ہم دوسری چیزوں کے مربع بناتے ہیں ویسے ہی آج ہم گازر کا مربع بنائیں گے تو اس میں دو تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو چاسنی بنائیں گے ہم سب سے پہلے اس کے لئے یہ چینی کی ضرورت ہوگی اور گازر لی ہے میں نے تازی گازر دکان سے بڑی حوالی گازر اور ہم بس دو تین چیزیں ملا کے بس اس کو پھر اس کا ہم مربع تیار کریں گے آپ کو میں آگے آگے بتاتا جاؤں گا کیسے بنائیں گے اس کو بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کھانے میں بھی اچھی لگے گی تو سب سے پہلے میں نے یہ گازر لی ہے یہ ایک کلو گازر ہے تو میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ان کے اوپر سے دھیرے دھیرے سے چاکو کے ساتھ میں نے اوپر اوپر سے ان کا چھلکا جو ہے دھیرے دھیرے نکال لیا ہے اوپر والا چھلکا چھلکا آپ نے اس کا اتار لینا ہے دھیرے دھیرے جیسے ہم اس کو کرتے ہیں گازر کو اوپر سے اور پھر یہ میں نے رکھ لی ہے پھر اس کے میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کا پیس کر لینا ہے اس کے اور پہلے ہم بناتے ہیں اپنی چاسنی تو چاسنی کے لیے میں نے سب سے پہلے پانی ڈالا ہویا ہے اس میں کڑائی میں اور اب پانی ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس کے بیچ میں میں چینی ملانے جا رہا ہوں یہ میں نے آدھا کلو چینی لی ہے جو میں اس پانی میں ملاؤں گا اور دھیرے دھیرے ہلا کے اس کو اس کی چاسنی مناوں گا اس کے بعد اس میں گازر بغیرہ ملائیں گے تو دوستو ابھی دیکھو بھائی صاحب چینی ڈال رہے ہیں کڑائی کے اندر یہ آدھا کلو چینی ہے پانی اچھی طرح سے اوپل رہا ہے ابھی اس کی چاسنی تیار کریں گے وہ دیمی دیمی آنٹ میں اس کو اچھی طرح سے چاسنی تیار ہو جائے گی چاسنی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا چاسنی تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تب تک ہمیں ایسے کرتے ہیں کہ گازر بغیرہ بھی اوبال لیتے ہیں دوستو چاسنی بنانے میں ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس میں تو ابھی بھائی صاحب بور رہے ہیں کہ گازر بغیرہ اوبال نہیں ہے تو گازر کس میں اوبال ہوگا ککر میں اوبال سکتے ہیں ہاں ایسے ککر میں ہی اوبال لیتے ہیں گیس کے اوپن ابھی گازر کو کٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر رہے ہیں اس کے کھول کھول دیکھ سکتے ہو آپ اس کے بعد کٹ کے اس کو ککر میں ڈالیں گے اس کے بعد اس کو گیس پہ رکھیں گے اور دیمی دیمی آنچ میں اس کو اچھی طرح پکائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے اتنے پیس کرنے ہیں آپ نے گازر کے مطلب اتنے سائز کے ایک گازر کے دو تین تین پیس کر لیں گے انجاز کو تو دوستو ابھی گاجر کٹ کے تیار ہو چکی ہے تو بڑے بائی صاحب اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا رہے ہیں ایک کٹ کیوں لگا رہے ہو؟ کٹ اس لیے لگا رہے ہیں نا کہ اس کے اندر چاسنی اچھی طرح سے بیچ میں ہے مطلب یہ ہو جائے سمجھ جائے دوستو کٹ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ جو چاسنی ہم تیار کر رہے ہیں اس کڑائی کے اندر وہ اسے گاجر کے پیس کے اندر اچھی طرح جائشٹ ہو جائے اور اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور بارنے کے لیے ککر میں اس میں پانی کتنے ڈال لیں گے اس میں گاجر بارنے کے لیے جیتر نہیں ہم نے گاجر ڈالی ہے اس کے بیچ میں تو مطلب کٹ کر کے جیسے جیسے ون تھرڈ ڈال لیں گے اس میں پانی تو ابھی ککر میں پانی ڈال رہے ہیں ابھی پریشر کوکر کو بند کر دیں گے اور گیس کے اوپر رکھ دیں گے اور دیرے دیرے اس کو پکائیں گے کتنا ٹائم لگے گا پکنے میں یہ کوئی 20-25 منٹ ہے تو 20-25 منٹ کا ٹائم لگے گا اس کو پکانی میں اچھی ذرا سے اس میں دو اس ٹیم لوگ آئیں گے دو اس ٹیم کے بعد یہ ہو جائے گا تو بتاتے ہیں آپ کو آگے ابھی ہم نے چلے پر چاسنی رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو چاسنی بھی ہماری ابھی ہونے باری ہے کتنا ٹائم لے گا چاسنی پندرہ 20 منٹ لگیں گے چاسنی ہونے میں آگ ابھی نیچے جل رہی ہے دیرے دیرے اور بار بادل شاہی ہوئے ہیں تھنڈ کا موسم ہے اور ہم بنا رہے ہیں گاجر کا موربہ تو دوستو چاسنی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو نیچے اتاریں گے چلے سے بھائی صاحب نیچے اتار رہے ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے تو دوستو ابھی ہم نے چاسنی نیچے اتار دی ہے تو ابھی ہم اس میں علاچی ڈالیں گے تو بھائی صاحب علاچی کا کیا کریں گے یہ اس کے بیچ میں ڈالیں گے ہم علاچی اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور خوشبو جو ہے بہت اچھی آتی ہے دوستو ٹیسٹ اور خوشبو کے لیے علاچی کا پریوک کیا جائے گا موربے کے بیچ میں بتاتے ہیں آپ کو چلو آگے تو دوستو ابھی علاچی کا پوڈر ہم نے پیس کے تیار کر لیا ہے اس کو ابھی ہم چاسنی کے بیچ ڈالیں گے کڑائی کے بیچ تو ابھی چاسنی کے بیچ ڈال دیا ہے اس کو ابھی اس کو ہلائیں گے تھوڑا تھا چاسنی بن کے تیار ہو چکی ہے گاجر بھی پک چکی ہے ابھی ہم گاجر کو بھی تھوڑی دیر کے بعد چاسنی کے بیچ ملائیں گے تو چلو بتاتے ہیں آپ کو آگے تو دوستو جو گاجریں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریشر ککر کے اندر ڈالی ہوئی تھی تیار ہو چکی ہیں ٹیم ہو کے تو ابھی بھائی صاحب آگے کیا کریں گے اب ان گاجروں کو اس چاسنی کے بیچ میں ڈال دیں گے اور دوبارہ اس چاسنی کو جو ہے اس کے اوپر آگ کے اوپر رکھیں گے اور تھوڑی دیر اس کو مکس ہونے دیں گے چاسنی جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے چلی جائے تو دوستو دیکھو ابھی چاسنی کے بیچ کاجروں کو مکس کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو چلے پہ دوبارہ چڑھایا جائے گا اب اس کو ہم چلے پہ رکھ رہے ہیں تو کتنی دیر اس کو چلے پہ رکھیں گے پس پانچ دس منٹ رکھیں گے پھر جلب بن کر تیار ہے ہمارا یہ گاجر کا مربع تو اس کو ابھی پانچ یا دس منٹ چلے کے اوپر پکایا جائے گا اس کے بعد یہ گاجر کا مربع بن کے تیار ہو جائے گا جیسے چار پانچ دن اس کو شیشے کے برطن میں اس کو ڈال کے رکھیں گے چار پانچ دن تو یہ بہت اچھی طرح سے چاسنی جو ہے اس کے اندر مکس ہو جائے گی لگے گا تو اب بھی ٹھیک یہ کھانے میں مگر یہ تھوڑا ہے مطلب اس کے بھی ابھی تک چاسنی نہیں گئی گا گاجر کے بھی اس کو ٹائم لگے گا تین چار دن لگیں گے اس کے بعد یہ مطلب بہت ہی کھانے کے لیے بہت اچھا لگے گا پھر اس کے بعد تین چار دن کے بعد تو اس کو ہم ایسے چاسنی میں ڈبھو کے اور پھر تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ہم اس کے شیشے کے برطن میں اس کو ڈال کے رکھ دیں گے پھر اس کو تین چار دن کے بعد ہم کھا سکتے ہیں تو دوستو ابھی یہ مربع بن کے تیار ہو چکا ہے تو ابھی یہ گرم ہے کافی ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس جار کے اندر ڈالیں گے میں اس کا ٹیسٹ چیک کروں گا ٹیسٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیسا ہے یہ تو دوستو بہت ہی بڑی ہے بنا ہوا ہے اس میں جو چاسنی کا سواد ہے وہ بہت ہی بڑی ہے وہ ساتھ میں جو الاشی کا ٹیسٹ ہے اس میں بہت ہی بڑی ہے لگ رہا ہے یہ آپ کانچ کا جار دیکھ سکتے ہو اس کے بیٹ میں اس کو ڈالا جائے گا اور تین چار دن کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا ہے میں نے تو ابھی بھی ٹیسٹ کیا تھا کافی ٹیسٹی بنا ہوا ہے آپ یہ ایک بار گھر میں جرور ٹرائی کریں تو میں بھائی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کی آپ اپنے بیور کو کیا بتانا چاہوں گے میں اپنے بیور سے یہی کہنا چاہتا ہوں کی آپ بھی گھر میں گاجر کا مربع جو ہے ٹرائی کریئے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور کھانے میں بھی کافی ہیلڈی ہے کیونکہ پتہ ہے اس موسم میں گاجر آپ کو آسانی سے اپلپد ہو جائے گی اور یہ کھانے میں بھی بہت بڑی الگتی ہے تو مطلب بہت ہی اچھا ہمارا یہ ریسیپی ہے گاجر کے مربع کی آپ بھی گھر میں جرور ٹرائے کریئے اور اگر آپ کو اچھا لگے میرے چھوٹے بھائی کے چینل ہمالین ڈائریز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ کو اچھا لگے تو آگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینکیو ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹا ٹا ٹیک کیئر